موسیقی علماء کرام مشاہقین عظام حاضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیٹ پر جولہ افراد ہو یا اسٹیٹ کی نیچے تشریف فرما افراد ہو نگران جلسہ کی تقریر کے لئے بے چین ہیں اور ہم تمام کو اہم ترین خطاب سننا ہے میں زیادہ دیر اس میں حائل ہوئے بغیر چند ضروری باتیں اس واقعے کو منطبق کرنا چاہتا ہوں جب حضرت موسیقی علیہ الصلاة والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ شعرہ میں تقریباً تین رکوبے مشتمل ییسو حضرت موسیقی علیہ الصلاة والسلام کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا بنیادی دور پر صرف واقعے کی چند جزئیات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ دنیا میں بے شمار ظالم اور جابر اللہ کے دشمن آئے ہیں لیکن ان تمام کا سلسلے نصب جا کر کے فکری نصب ان کا جا کر فرعون سے ملتا ہے اور اس ظالم سے ملتا ہے اللہ رب العزت نے اس عظیم ظالم اور خدا کے اس دشمن کی مثال دی اور ان کے مقابلے میں حضرت موسیقی علیہ الصلاة والسلام کو پیدا فرمایا اور حضرت موسیقی کو کہیں چھپے ہوئے مقام پر پرورش نہیں دی بلکہ فرعون ہی کے محل کے اندر اللہ نے انہیں پرورش دی اور اس کے بعد حضرت موسیقی کو بلایا تور کے اوپر اور بلا کر فرمایا کہ موسیقی اب جاؤ اس ظالم کے پاس تمہیں جانا ہے اور جا کر کہ حقبات تمہیں بتلانا ہے حضرت موسیقی علیہ الصلاة والسلام نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا اپنی عجز کا اظہار فرمایا فرمایا پروردگار عالم میں وہاں کیسے جاؤں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں وہ بڑے جابر لوگ ہیں اور پھر میری زبان میں لکونت ہے اور پھر میرے اوپر قتل کا الزام ہے پروردگار مجھے جانے کے لئے ہمت چاہیے آپ کی مدد چاہیے پروردگار عالم نے حضرت موسیقی علیہ الصلاة والسلام کو چند معجدی عطا فرمائے دلائل عطا فرمائے اس کے بعد حضرت موسیقی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا مولا میری زبان کے اندر لکونت ہے انداز تکلم نہیں ہے اور میں بات کرتا ہوں تو فساہت سے نہیں کر سکتا حضرت موسیقی کو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیقی اپنے بھائی حارون کو لے لو یہ دو پوری تیاریوں کے ساتھ اللہ نے حضرت موسیقی کو فرمایا موسیقی اب تم یہاں سے جاؤ بظاہر تم جا رہے ہیں دو لیکن سنو کہ تم دو نہیں ہیں جب تم فیرعون کے دربار میں ہوں گے ظالموں کے درمیان میں ہوں گے فیرعون تمہارے سامنے ہوگا قتل بھی کر سکتا ہے ایک موسیٰ کی خاطر پچاس ہزار بچوں کو قتل کیا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں قَالُ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ موسیٰ و حارون تم جاؤ تمہارے اندازِ گفتگو کو ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری باتوں کو ہم سن رہے ہیں موسیٰ کے سامنے فرعون کی جب بات ہوئی فرعون نے کہا کہ بتاؤ کون ہے تمہارا رب حضرتِ موسیٰ نے اپنے پورے پیغام کو بتا دیا اب فرعون کو حضرتِ موسیٰ کی بے عزتی کرنی تھی آج کی حالات کا تناظر لے لے تمام نیشنل چینلز کو اٹھا کر کے دیکھ لے علماء کے ایک گروہ کو بلا کر کے بٹھایا جاتا ہے بعض نام نیہاد اور لبرل طبقے کو بلا کر کے بٹھایا جاتا ہے اسلام کے نام پر کام کرنے والے یعنی بلکل لبرل ذہن آزاز ذہن کے خواتین کو بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کر داری ٹوپی والے علماء کی بے عزتی کی جاتی ہے انہیں کہنے نہیں دیا جاتا ان کے پاس موری تیاری نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو بلا کر کے بٹھایا جاتا ہے یاد رکھیں یہ جو تماشے کرنا ہے کریں اللہ رب العزت قرآن میں یہ واقعے کا ذکر فرمایا فرعون نے ان تمام اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے حضرتِ موسیٰ کو بے عزت کرنا چاہتا تھا کہا کہ بلاؤ موسیٰ تمہارے پاس کیا دلیل ہے حضرتِ موسیٰ نے فرمایا میرے پاس تو دلیل ہے موسیٰ کے سامنے فرعون نے کہا کہ تمام درباریوں کو جمع کرو محفل جمع کی گئی فرعون نے جمع کیا تھا تیاری فرعون کی تھی چاہنے والے فرعون کے تھے جادوگر فرعون کے تھے مانانا اس کو چاہتے تھے پھر ضرر کرنا حضرتِ موسیٰ کو چاہتے تھے اللہ رب العزت کی قدرت ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کام تم کرو اجتا انجام میرے ہاتھ میں ہے کام تم کرو ریزلٹ میرے ہاتھ میں ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ تم جو کرنا ہے کرلو نتیجہ جب نکلے گا دنیا دیکھے گی وہ ہمارے موافق نکلے گی اور خدا کے موافق نکلے گا اور اللہ کی مرضی کے مطابق نکلے گا فرعون کے دربار میں جب تمام محفل ببا کی گئی اور اس کے اندر موسیٰ اکیلے تھے اور سامنے پورے فرعونیا تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ بے عزت ہوں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں دنیا آج کچھ بھی کہے ہم یقیناً اقلیت میں ہیں لیکن وہ دن ہوگا کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنی جادو کو چھوڑا ساپوں کو دوڑا دیا اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تم اپنے عصا کو زمین پر رکھ دو موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین پر رکھتے ہیں اور اس علم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ازدہہ بند کر تمام ساپوں کو نکل جاتا ہے وہ جو لوگ فرعون کے رعب دب دمے میں جن کی نسلوں نے فرعون کے علاوہ نہیں دیکھا تھا خدای کا دعویٰ کرنے والا تھا فرعون کے ظلم کو دیکھتے تھے لیکن اس کے بعد اس کے باوجود کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر گھٹنے ٹیک دیئے اور حضرت موسیٰ کے سامنے ہاتھ بڑھا کر کہا کہ موسیٰ تم جس دین کے ماننے والے ہو تم جس قرآن کے خدا کو ماننے والے ہو ہمیں بھی اس دین پر لے کر آ جاؤ عزیزانِ گرامی فرعون چیختا رہا چلاتا رہا کہ میں تمہارے ہاتھ کار دوں گا تمہارے پاؤں کار دوں گا تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی محفیل بپا ہوئی تھی فرعون کی تعریف کرنے کے لیے موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے محفیل ختم ہونے سے ہونے ہونے سے پہلے پہلے اس کا انجام بدل گیا ہمیں اسی رب پر بھروسہ ہے اسی خدا پر بھروسہ ہے کہ دنیا چاہے جوچ کرنا ہے کر لے تیار رہے کہ وہ دن آئے گا جب تمہیں اپنے تمام اسلحے کے ساتھ اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ اپنی اسی زبانوں کے ساتھ قرآن کی تعریف کرنا ہے خدا کی تعریف کرنا ہے اور اسلام ہی کو آخری نظام اور آخری سلوشن سمجھنا ہے دو تین پوائنٹ ذکر کر دوں عزیزان اگرامی اے مسلمانوں اے ہندوستان کے مسلمانوں یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر دنیا بھر کی مسلمانوں کی نگاہیں ٹھیکی ہیں آج عالم اسلام میڈلیس اپنی تمام تر ناکامیوں کے ساتھ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آج عراق تباہ ہو گیا لیبیا تباہ ہو گیا ہندو یعنی غیر مسلمین یہودیوں کی سادشوں کو انہوں نے سمجھ نہیں سکے اور عالم عرب آج بھی کشمکش کی حالت میں ہے ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمان پورے استحکام کے ساتھ ہمیشہ سے دنیا کے مسلمانوں کو سپورٹ کرتے رہے اور کیوں نہ ہو اللہ نے اسی سرزمین کو چھنا ہے حضرت آدم کو نازل کرنے کے لیے اور کیوں نہ ہو اسی سرزمین سے میرے آقا کو تھنڈی ہوایں آئی تھی میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اے ہندوستان کے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آپ کے استحکام دنیا بھر کے اندر ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے دنیا کے مسلمان ناکامی کا نو دیکھ رہے ہیں پریشانیوں کا شکار ہے خانہ جنگیوں کا شکار ہے آج بیس کروڑ مسلمان مضبوط استحکام کے ساتھ یہاں پر ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہندوستان بھر کے اندر جس شریعت کی بات ہم کہتے ہیں جن عدالتوں میں محمد انلہ کے اوپر فیصلے لیے جاتے ہیں افسوس ہے کہ وہ محمد انلہ کسی مسلمان نے نہیں بلکہ ایک پارسی نے لکھا آخر کیوں میرے نوجان کیوں نہیں پڑتے ان کے دن چوراہوں پہ کیوں گزر رہے ہیں ان کی راتیں چھوٹ پاتوں پہ کیوں گزر رہے ہیں کیا تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے اپنے دین کو بچانے کی نوجوان اٹھیں اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے تقدیر یعنی ہر چیز کو اس کے مناسبت سے پیدا کیا ہندوستان کی تقدیر کے لحاظ سے اللہ نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو رکھا اسے لحاظ سے نوجوانوں کو رکھا آپ کی ذمہ داری ہے اپنی دھرتی کو اپنی زمین کو سنبھالے عزیزان اگرامی دستور کے لحاظ سے ایک آخری بات مسلسل بعد دستور کے دفعہ نمبر پچیس اور چھپیس پر ہو رہی ہے کہ اس کے اندر آزادی ہماری مذہب پر عمل کرنے کے آزادی ہے اور جو ہمارا میڈیا مخالف ہے وہ دستور کے دفعہ نمبر چوالیس کو لے کر بحث کرتا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں وال انڈیا مسلم برسن اللہ بوٹ کے تمام ممبران سے خصوصیت سے ہماری آواز آلی جناب بیرس اسرد نویسی صاحب سے اگر وہ مناسب سمجھے تو اس تجویز کو اپنے ذریعے تمام ہندوستان کے سامنے پیش کرے کہ دیکھیں کہ دستور کے اندر دو قسم کے دفعات ہیں ایک اصولی دفعات ہے اور ایک رہنمایانہ حصول ہے اصولی دفعات کے اندر دو ہے دفعہ نمبر پچیس اور چھپیس جس میں اصولی طور پر تمام ہندوستان والوں کو زندگی گزارنے اور ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی اور دفعہ نمبر چوالیس کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کوئی بنیادی اصول نہیں ہے وہ رہنمایانہ اصول ہے جب ان دونوں میں تضاد ہوتا ہے تو لازمی طور پر جو رہنمایانہ اصول ہیں وہ ساقت ہو جاتے ہیں اور پھر دفعہ نمبر چوالیس سے پورے ہندوستان کی تمام مذاہب کے لوگ پریشان ہیں اور جب کبھی اس کا مطالبہ ہوگا لوگ پریشان رہیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا دستور ایسا نہیں کہ اس میں ترمیم نہیں ہوئی آج تک اسی سے زیادہ امنمنٹ اس میں ہو چکے ہیں اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں ہندوستان کے تمام ساکینوں کی فکر کرتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ اس دستور میں تبدیلی لا دے یا اسے حضف کر دے تاکہ دستور کے دفعہ نمبر پچیس اور چھبیس باقی رہے میں اللہ رب العزہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ہمت عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے ہمت عطا فرمائے